آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز زلا محبوب نگر مستخر کے کانگریس پارٹی دفتر میں مناخدہ صحافتی کانفرنس سے کانگریس پارٹی کے ریاستی ترجمان زہیر اختر نے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس حکومت پر الزام لگایا کہ اخلیتوں کے لیے ایک لاکھ روپے کی سکیم کا مقصد اخلیتوں کو دھوکا دینا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی اخلیتی کارپوریشن کے چینمن امدیاد اسحاخ نے اسکیم کو لے کر جو کہا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے دس ہزار اخلیتی استفادہ کنندگان کو ایک لاکھ روپے کی مال امداد فراہم کر رہی ہے جو کہ مزہ کا خیز ہے زہیر اختر نے سوال کیا کہ ریاست میں اب تک لاکھوں اخلیتوں نے درفا سے دی ہیں بتائیں کہ آئین میں کم از کم دو ہزار لوگوں کو قرض دیا گیا ہے محبوب نگرزلے میں 66 اخلیتوں جو کہ بی آر ایس پارٹیوں کے خائدین ہیں ان کو دینا کہاں تک مناسب ہے جھوٹ کی تشہیر کرنا چھوڑ دیں انہوں نے اس موقع سے کہا کہ کانگریس نے اخلیتی کارپوریشن کے چیرمن امدیاد اسحاخ کو مختلف عہدوں پر موقع دیا گیا آج امدیاد اسحاخ جس مخام پر بھی ہیں وہ کانگریس کی دین ہیں انہوں نے کیسی آر حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مرکز میں بی جو پی کے لیے بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ سی ایم کیسی آر سیکیولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ اخلیتیں کبھی نہیں بھولیں کہ کیسی آر نے مرکز کی طرف سے متعرف کرائے گئی ہر چیز کی حمایت کی تھی آرٹیکل تین سو ستر نوٹوں کا تبادرہ وغیرہ کی حمایت کی انہوں نے اس بات کا انکشاف کرنے کا مطالبہ کیا کہ کیسی آر اخلیتوں کے لیے بارہ فیصد ریزرویشن کو کیوں نافذ نہیں کیا گیا ملنانس کارپوریشن کے چیئرمن انتیاز اشاق صاحب ایک پریس میٹ لگایا تھے مہربونگر میں میں سمجھ رہوں کہ بھوت دین کے بعد ان کو مہربونگر میں پریس میٹ لگانے کا پرمیشن ملا شاید اور ٹی ایر ایس کے کوئی میٹنگ میں کوئی بڑے میٹنگ میں پروٹکال میں بھی ان کو بلایا صل نہیں دیکھا ہوں خیر پرمیشن ملا انہوں بات کرے والکہ سمجھ رہوں کل جو ایشیوز پہ انہوں نے بات کرے دس ہزار ہاتمی کو ہم ایک ایک لاکھ روپے کا لون دیتے ہو اچھی بات ہے دینا نا دو ہزار سولہ میں اپلیکیشن لیے آٹھارہ میں لیے تیویس میں لیے دو لاکھ پچاس ہزار اپلیکیشن سا ہے آج تک بول رہے تھے امتیاز صاحب کے چاونسٹھ لوگوں کو دیئے محیوب ناگر میں بلکہ وہ چاونسٹھ دو لاکھ پچاس ہزار میں دیئے محیوب ناگر میں چاونسٹھ لوگوں کو دیئے یہ جیوو ہے جو مائنارٹیس ویلپیر ڈپارٹمنٹ جیوو آٹی نمبر سیونٹی آئٹ یہ جیوو ڈیٹ ٹونٹی تری سیونٹ ٹو تھوزنٹ ٹویٹی تری یہ ون لاکھ کا جیوو ہے یہ ون لاکھ کے جیوو میں کہیں بھی کتنے لوگوں کو دیتے نہیں ہے کتنا لون دیتے نہیں ہے اس میں کچھ برجٹ الکیشن نہیں ہے نام کے واسے جیوو دیے یہ جیوو استعمال کرنے کے لئے جیوو کام کرنے کے لئے نہیں کچھرے کی کنڈی میں دالنے کے لئے کام آتا ہے یہ جیوو یہ جیوو میں district in charge minister for the district as a whole for the scheme district in charge minister ایک scheme کو whole and soul ہے district in charge minister جب whole and soul ہے ہے تو لون کس کو جاتا غریب مسلمان کو جاتا ٹی آر ایس پارٹی کے ورکرز کو جاتا ہے اس کے سوا یہ کوئی چیز میں کام میں آنے والا نہیں اور ایک بات تو اس میں کلیر ہے ایک اپلیکیشن کرنے آج کیا سٹیپیٹ نکالنا انکم سٹیپیٹ نکالنا آپ اس کو پھرنا اپلیکیشن کرنا انٹرنیٹ پورے پندرہ سو سے دو ہزار روپے خرچ آتا ہے اب تک دو لاکھ چالیس ہزار اپلیکیشنز گئے دو لاکھ چالیس ہزار اپلیکیشنز کو آپ دو دو ہزار کو حساب کرو مائنالٹی فائنانس کارپوریشن والے جتنے لون سو مسلمانوں کو دیئے بلکہ بول رہے نا اس سے زیادہ اپلیکیشن کے نام پہ گورنمنٹ لی یہ مسلمانوں سے سارا سار دھوکہ ہے اور ایک بات راجش شکریڈی صاحب نائی دیئے دیئے 4% ریزرویشن کانگریس پارٹی راجش شکریڈی صاحب کانگریس پارٹی کے چیف مینیسٹر تھے کانگریس پارٹی کے لیڈر سونیا گاندی کانگریس پارٹی ہائی کمانڈ راجش شکریڈی صاحب کو چیف مینیسٹر بنائیں 1909 کے کانگریس پارٹی کے مینیفیسٹوں میں بھی مسلمانوں کے ریزرویشن کے بارے میں ہے راجش شکریڈ صاحب کان میں بولے گا دے راجش شکریڈ صاحب وہ 4% اپلیمنٹ کرے اپلے گا دے راجش شکریڈ صاحب کان میں بول گا چیار پرسٹ اپلیمنٹ کر رہا ہے تو اب انہوں خود چیف مینیسٹر ہے 12% کیوں اپلیمنٹ نہیں ہو رہا چار مہنے کے اندر اپلیمنٹ کرتے بولے 12% ریزرویشن کانگی آپ 12% ریزرویشن کسیار ساب کا وعدہ کسیار چلے گا وہ پوچھ اردو سکولز کی حالات کیا ہے اردو ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ نہیں ہے اردو سیکنڈ آفشنال لینگویج بناتے بولے اصل ان کا مینیفیسٹو تی آر ایس کا مینیفیسٹو ہے 2014 کا پیج نمبر 19 میں مائنارٹی ویل فیر کے بارے میں لکھے یا مائنارٹی ویل فیر کے بارے میں لکھے اس میں 12% ریزرویشن بولے اور وف کو جوڈیشیل پاور دیتے بولے وف بوڑ کو اور کیا بولے سیکنڈ آفشنال لینگویج سیکنڈ آفشنال لینگویج بناتے بولے اردو کو سیکنڈ آفشنال لینگویج نہیں ہے وف بوڑ کو جوڈیشیل پاورس نہیں ہے مائنارٹیس کا ریزرویشن نہیں ہے آپ سچار کمیٹی کے جو ریپورٹ سے اس کو ایمپلیمنٹ کرتے بولے آج سک ایک سچار کمیٹی کا ریپورٹ بھی کوئی implement نہیں ہوا اس کا مطلب آپ صرف مسلمانوں کو election سے پہلے بائلہ کے وڈ دلا لینے کے لئے صرف یہ جیوہ ریلیس کرے اس کے سیوہ یہ جیوہ کوئی جیوہ مائنے نہیں رکھتا یہ جیوہ کچھرے میں دالنے کے کام کا ہے اور جو بھی leaders TRS کے congress party کیا کری 60 سالوں میں مسلمانوں کے لئے جو کچھ بھی congress party کری ڈکے کے چھوٹ پہ ہم آگے بائٹ کے بولنے کے لئے تیار ہے آپ کے party سے آپ آتے ہیں آپ کے minister آتے ہیں کون آتے ہیں debate کرنے کے لئے کانگریس party کی طرف سے ہم تیار ہیں